موسیقی 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 حاصل کی اور بلٹن میں یہاں پہ لیے چلیں گے عواری ہوتل جہاں پاکستان اولمپک اسوسییشن کے سادر جنرل آریف ہرسن جو ہے پیس کانفنس سے خطاب کر رہے ہیں جو این ایفیشنٹ ہو گئی وہ تقریبا پیشلے 3-4 مہینے کے اندر بلکل ٹوٹلی این ایفیشنٹ ہو گئی تو تقریبتا ہے کوئی حالتا ہے اس میں نظام چلتا رہتا ہے مگر خانے نہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ تو حکومت چاہتی تھی کہ اس قسم کا وہ تاکہ اس کا ان کا اور زیادہ کنٹرول پہ ہے سپورٹس کیوں پہ ہے جیسے میں نے کہا پوری دنیا میں سپورٹس ڈیوالو ہو کے پرائیوٹلی اور تو آٹانومس باڈی ان کو رن کرتی ہیں فنڈمنگ ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے بٹ اس کو بلکل فری آنڈ دیا جاتا ہے فری آنڈ دی سیس کے سپوروائز کہ جی آپ اس کے اندر جو آپ کے پورفارمنس ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ پورفارمنس انڈیکیٹرز ہوتی ہیں اور اگر پورفارمن نہیں کرے تو اگلی بار اس کو بجیٹ میں اتنا نہیں ملتا کیونکہ اس نے پورفارمن نہیں کیا یہ بلکل اس میں ہے اور یہ جو حالات ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے ملک میں بلکل ٹوٹلی آئیسولیشن ہے ٹیمیں آنی رہی ہیں در جو بہت تھوڑی بہت ٹیمیں آتے تھیں وہ بھی اس کے حساب سے نہیں آنے نہیں آئے گی بہت کوشش سے بیس بول نے اپنا ایشیا کپ کرایا اور مجھے پتا ہے کہ کتنی مشکلوں سے ان نے ٹیم کو یہاں پہ انوائٹ کیا ابھی ایک اور میں آپ کو اس انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی ایٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کیا ایفٹ ہو رہا ہے ریلیشن کو پتا ہے کہ کیا سیچویشن ہے پہ یہاں پہ پاکستان میں آئیو سی کو پتا ہے سب کو پتا ہے پلہ اس کا ہوا ہے کہ ہمیں آئیو سی کورس ملا تھا بوکسنگ کا کوچنگ کورس کل ہمیں وہاں پہ ایمیل آگئی بوکسنگ میں آئیتا نے کہا ہے کہ یہ آپ کے کیونکہ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ہم آپ کو باکسن کو یہ کورس نہیں دیں گے اور لہٰذا ہم ویٹ کریں گا دیکھیں گے آئندہ کے کیا ہوتا ہے نیشنل فیڈریشنز نے اپنی نیشنل فیڈریشنز کو لکھا ہے آن ڈی اٹانومی بغیرہ 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 تو یہ حد تک یہاں پر بڑھ گئی یہ بات کہ یہ اس کی رپکشنز وہ کسی کو سمجھ نہیں ہے یا سمجھ رہے ہیں تو جانبوجھ کے کچھ کر رہے ہیں کہ جی شاید اس طرح جائے تو ہو سکتا ہے کوئی اور مطلب اس کا مقصد نکل آئے لاسٹ ایم آپ لوگوں کے تھو بھی ہم نے ریکویسٹ پریزیڈنٹ اور فرائم منسٹر سے کی تھی اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہم نے وہاں پہ اٹیک بھی کر دیا ہے ہم نے خط بھی لکھے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو منسٹر کو کہ جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ اس کو سارے مسئلے کو حل کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ حل نہ ہو سکے مگر یہ بالکل آبیٹری جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں یہ نہیں صحیح ہونے چاہیے اس کی اوپر بار بار ابھی میں تو کہوں گا مس کوٹ کیا جاتا ہے سیٹن ڈیسیشنز آف ڈی آنرو بل کوٹس بالکل کلیر لکھا ہے آپ کو لاسٹ ایم اور آج بھی اور آج پر آپ کو تے رہے ہیں اس کی سپریم کوٹ کی کوپی جس کے اندر آپ پیرہ بارہ مجھے تو رٹ گیا ہے میرے حال ہے پیرہ بارہ ہی بن پیش ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ایٹرانومی جہاں تک ہے یہ لکھا ہے کہ جو افیلیٹڈ ہے وہ کریں جو نہیں افیلیٹڈ نہ کریں اس کی پر کیا ہوا کہ جی پی اے کو کہا کہ جی آپ ثابت کریں کہ ہم افیلیٹڈ ہیں ہم کہہ رہے ہیں یار ہم افیلیٹڈ نہیں ہیں یہ تو ایسا ہوا نا کہ چلتے ہوئے میں ایٹرانوم صاحب سے کہہ دو رفیہ کہ محمد علی کسی سے میں کہہ دوں کہ تم ہی رہو تم ہمارے انڈر اوپی اے کہ تم افیلیٹڈ ہوئے وہ کہے بچارے کہ نہیں ہم نہیں ہیں تو اب یہ چیز شروع ہوگی کہ جو آپ ہمارے افیلیٹڈ ہیں اس کا کیا تھا اس کا کسی نہ کسی صورت میں پیوریٹڈ میں الیکشنز وی الیکشنز کرائے جائے اور اس کو حساب کتاب دیا جائے بارہ لیٹس جو اس کے پوری جو ہے آپ پہلے میں پوری اس کے پور آپ کو پیزنٹیشنز دے سکتا ہوں آپ کو پیپرز دے سکتا ہوں کہ جس طریقے سے جورمیٹ نے ہمارے ساتھ پی از بی نے ہمارے ساتھ کورسپونڈنس کی ابھی لیٹس میں آپ کو دیا ہوا اس کو میں ریفر کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں جو ہمیں خط لکھا ہیڈنگلز کی امپلیمنٹیشن سٹیٹس جس طریقے سے ساتھ ساتھ پیلے انہیں لکھا کہ آپ ثابت کریں کہ جی آپ پی از بی کا حصہ نہیں ہے ہم نے ان کو بڑا سخت خصم کا جواز دے دیا شاہرون کو پسند ماہ آیا ہوں وہ آپ نے ہم کو لکھ کے دے دیا کہ جی ہم آپ کے کسی صورت میں کسی نہیں ہیں پھر آپ نے ایک لیٹس ایک آیا بڑا مطلب مجھے تو نہیں سمجھا رہی آپ لوگوں اگر پر کے کوئی اگر مجھے سمجھا سکے اس لیٹس کا مقصد گیا تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ نے لکھا ہے کہ جی رول ٹونٹی نائن کے تحت آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنی جنرل کاؤنسل سے آپ نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ آپ انڈپیننٹ ہیں وہ پروف کر رہے ہیں یعنی کہ یہ سٹینڈ کہ ہم ایک اٹانومس باڈی ہیں یہ آپ نے اپنی جنرل کاؤنسل سے پروف کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ بھئی آپ کون ہوتے میرے سے پوچھنے والے کہ جی آپ نے اپنی جنرل کاؤنسل سے پروف کر رہا دوسرا انہیں وہاں پہ دیا ہے رول ٹونٹی ایٹھ کو ریفر کیا ہے اے ٹونٹی نائن کو ریفر کیا ہے اور رول ٹونٹی نائن کے تحت انہیں کہا کہ رول ٹونٹی نائن کے تحت جو آپ کے کونسٹیچونس ہیں آپ نے ان سے اجازت لیے کہ نہیں ابھی میں نے یہاں پہ اسی لیٹر میں جو جواب ہے اگر آپ اس کو پیس دیکھیں پیارا وان اور چوتی لائن یہ جواب میں میں نے ان کو دیا ہے میں نے کہا جی رول ٹونٹی نائن جس کو آپ نے کوٹ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی مگر اسی جو میں ریپروڈیوز کر رہا ہے اب یہ بڑا امپورٹن ہے یہ ضرور آپ دیکھیں کیونکہ اس کا لنک بعد میں بھی نکلے گا to be recognized by an NOC and accepted as a member a national federation اب یہ federation کی بات کر رہے ہیں a national federation must exercise a specific real and ongoing be affiliated to an IAF recognized by the IOC and be governed by and comply in all aspects with the Olympic Charter and the rules of the IOC یعنی کہ اگر کسی federation نے NOC کا حصہ بننا ہے تو وہ Olympic Charter کا فالو کرے گی اور اس کی guarantee دے گی تو وہ حصہ بنے گا تو میں نے اس میں لکھا میں نے کہا جی یہ مقصد کیا رول ٹونٹی نائن کا جواب بتا رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھے اس میں تو کل ڈاؤٹی نہیں ہے جو ہمارا ممبر ہے وہ Olympic Charter کو فالو کرے گا ٹھیک ہے ہمیں کہہ دے گی ہم نہیں مانتے Olympic Charter کو دے گی ایک کل سار آنکھوں پر باٹھ ہمارے ساتھ پر نہیں affiliated رہ سکتا ہے یہ ہم نے یہاں پر لیکھ کے لئے intentions کی بات آ جاتی ہے کہ مقصد کیا ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک اور تاغذ لگا کے دی ہے جس میں ہمیں وہ لفافے جو ہیں وہ چلا کیے لکھے کر رہے ہیں خط آپ دیکھیں انڈیٹڈ ہے جو ان میں لکھ رہے ہیں اپنی ساتھ آپ ہمیں جواب دیں اب میں اس کو ریفر کرتا ہوں جو میں نے آپ کو دیا ایک لفافہ اس میں آپ زبا دیکھیں کہ dispass کی تاریخ کیا ہے 24 سپٹیمبر اس کی تاریخ ہے یعنی کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید پوسٹ آفس میں بائٹ کے لکھا ہوگا وہیں سے لکھ کے دے دیا ہوگا یار اس کو dispass کرو 24 اس کی dispass کی تاریخ ہے normal mail سے بھی جا گیا دوسری سٹارف دیکھیں 26 سپٹمبر کی ریسیڈ کی دے تھے 10 بجے نہور پہنچے ہیں وہ حضرت 3 بجے 3 بجے ہمارے پی اوے میں آیا یہ اور کہتے ہیں کہ جی 24 تک اگر جواب نہیں آیا تو ہم یہ اسوائٹین کرتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی اجازت لی لی ٹھیک ہے میں نے کوئی اجازت نہیں لی آپ کون ہوتے ہیں وہ لے کہنے والے آپ کو صرف لفافہ اس لیے دکھایا ہے کہ آپ سمجھ جائے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پہلی کی میٹنگ کے لیے تاکہ وہاں پہ کسی سے کہلوارا جائے گے ہم سے تو بات ہی نہیں کہتے کہ یہ ہمارا بلکل میں مانوں گا جی کہ آپ کسانس رہی ہیں اسی وقت اس کے ایک منٹ بعد وہ لیٹا چلا جائے گا انٹرنیشنل افیلیشن کو کہ جی انہیں اللہ پیٹ چارٹن کو نہیں مانا ہے تو ہم تو ان کو نہیں افیلییٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی یہ کرنا ہے کریں آئی ہوپ یہ بات میں نے سمجھا دی ہے کہ پیو اے کے ساتھ کئی اگر افیلییٹڈ ہے تو اس کو علمپی چارٹر کا حصہ ہونا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک تو یہ اس پہ اس پہ بھی میں بھی آتا ہوں ایک منٹ میں اس کے علاوہ یہ رول ٹوئنٹی نائن میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے کہ پی اے کی افیلیشن صرف اس کی ہو سکتی ہے یہ بیسٹر اولمپک چارٹر مانا ہے یہ میں بالکل کلیر بھی کرنا چاہتا ہوں پچھلی بار میں نے پھر سوچا کہ پھر زیادہ میں بقصہ آپ کا نام بھاری کروں کہ کشی بار میں نے اولمپک چارٹر کی آپ کے وہ سارے منٹ شکے بھی نکال کے آپ کو دین تھی جس پہ یہ دیا ہوا تھا کہ کس کے شک کے مطابق آپ اولمپک مومنٹ میں اگر ہیں تو آپ کی اٹانومی ہونی چاہیے تو یہ میں بالکل کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں فرسٹ اکتوبر کے سننے بھی آیا میں ہو سکتا ہوں سٹیو فورٹی ٹو سری سپورٹسٹو میں خوش آمدید پنجاب یوت فیسٹیول دو ہزار بارہ فیسٹیول شروع ہو چکا ہے اب یہ فیسٹیول تیسرے محلے میں داخل ہو چکا ہے مرد و خواتین بچے بھورے سب ہی نے اس فیسٹیول میں حصہ علیہ اور اس کی رونکوں کو دوبارہ کیا ہے سوال سے بات کریں گے ہمارے سر سٹوڈیوز میں موجود ہیں سری کے سپورٹس ریپورٹر رانا آسنو رانا آسنو یہ بتائیے آج کون سے ایرونٹس ہوئے ان کے حوالے سے نکش پتائیے سر جاری ہے تیسرہ مرلہ تکیبان اب تک کم تاریخ تک اس مرلہ ختم ہونا ہے اور آج کل جو ہیں خواتین کے مقابل جاری ہیں خواتین کے مبینٹ جو ہیں ڈرس میکنگ کے ساتھ کھانا پکانے کے مقابل جاری ہیں آج جو ہے سردردہ جو اہم مقابلہ تھا وہ اقبال ٹاؤن میں ہوا جہاں پر کھانے مقابل ہوئے اور اس میں سٹی تحسین جو شہر کی سٹی ہے اس کے تمام ٹاؤنس کے جو تیمیس پانچ چھے ٹاؤنس بنتے ہیں ان کی خواتینوں نے پارٹسپیٹ کیا انہیں مطلب کھانے بنایا اور انہیں صرف کھانے بنایا درکے ان کو پریزنٹ کرنے کے بھی انہیں مطلب طریقے اپنایا کسی میں دستکاری کے کپڑے انسی پر استعمال کیا اس طرح باتر مٹی کے باتر استعمال کیا اس طرح باتر استعمال کیا اچھی خوبصورتی سے ان کو پیش کر جا سکے اس طرح باتر کانے بے احسر کی تھی سیدر شاہین ہیں اگبال ٹاؤن کی ہیں انہوں نے اس مقابلہ جیتا تھا اور یہ مقابلہ تکبین ابھی جاری ہے اور کل بھی کچھ مقابلے ہوں گے اس کے لیے دستکاری مقابلے جاری ہیں وہاں بے خواتین کافی دیچسپی لے رہی ہیں اس کے لیے اگبال ٹاؤن وہاں پہ بہت رجوان ہے سب سے زیادہ وہاں پہ دو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ باڈی بیلڈنگ ویلیفٹنگ سب سے اہم جوہاں پہ کبڑی اور کشتی کے مقابلے ہو رہے ہیں جو ہمارا دیچسے مرحلے میں مقابلے ہو رہے ہیں مارے باڈی کھیل ہیں کبڑی اور کشتی ان میں لوگ سوچے ہیں اور تیسے مرحلے میں آتکر بھی ان شامل کیا گیا اور کافی جو موجوان ہیں جن کو مواقع میں بلتے تھے انہوں نے محاکے مرحلے ہیں کہ وہ دیسے کشتی میں اور کبڑی میں جور دکھائیں اور آگی دا سکیں رانہ سے نہیں لے بتائیے سکول کے سطح پر بھی مقابلے ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے یا وہ آبی بھی جاری ہیں تیکھیں اب جو کبڑی اور کشتی کے جو رہانی وہ بہت کم ہو چکا ہے سار کے بعد کوئی ایک ایمن کر رہتا ہے رستویں پر نہیں ہمارے پر سکول کے سطح پر بھی مقابلے جاری سکول کے سطح پر بھی مقابلے بھی مقابلے کے سطح پر بھی مالی جاری ہیں لیکن آج تھا کل مقابلے سکول کے سطح پر بھی مقابلے ہوں گے لیکن ادھی اس کو رہست دے تھا کل پھتے تشویر ہوں گے رانہ آنسانو یہ بتائیے ایک ماں ہو گیا اس پورٹس فیسٹول کو یوت فیسٹول کو کیا کہیں گے بطوری سپورٹس فیسٹول کیسا رہا آپ کا پولہ یہ زفر آپ کچھ رہی کپ کر سکیں مجھے خود بھی اتنا اتوقع نہیں تھی کہ اتنا مہدوان مقابلہ شرکت کریں گے جس طرح جہاں مجھے دیکھنے کو ملا اور یہ ہے کہ میں نے در بھی دیکھا کہ کوئی ریڈیو والا ہے یا کوئی کاروبار کرتا چھوٹا ہے کسی کی دکان ہے یا کہ ہی مزدوری کرتا ہے اس کو کسی بڑے گھر کا بچہ نہیں تھا لیکن چھوٹے بچے تھے وہ آئے انہوں نے پارٹی سپیٹ کیا کہ وہ جیتے بھی مقابلے اور انہوں نے نہ صرف وہاں پر نئے درمات ملے بلکہ انہوں کا آگے ملنے مقابلہ کیے گا اچھا ایک ہیلٹی سائن ہے کہ اس طرح کی ایمرز ہونا ہے دو بار گیارہ کا سپور فیسٹیول ہوتا ہے اس سے بے بعد کافی بچے ان کو اپورمنٹ ملی تھی ان کو سکران واقع ملے تھا اور اب بھی یہ وہی سسا چل رہا ہے اور کافی نظران جو ہیں وہ خوش شوک کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں کبانیوں پر لگتے ہیں اصل میں بہت سے لڑکی آسے ہیں جو کھیلتے ہیں کہ انہوں نے کبانیوں کا بتا کہ اس کھیل کا کانون کیا ہے انٹرشنی کے لگے کس طرح اس کو کھیل ستا لگے جب وہاں پر کوچیز ہوتے ہیں یا ریفرز ہوتے ہیں وہ انہوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں اس گیل کو کھیلیں آپ اس طرح پر گلتی کر رہے ہیں کہ یہ کانون آپ کو جو ہے یہاں گلت ہے اب نیا کانون یہ ہے تو اسنا بہت سے چیزیں ان کو سکھنے کو مل رہی ہیں جو چاہدہ مند ہے جو سپورٹس کے لیے آنے کے لیے آپ نے بتایا کہ یہ کوچیز ہوتے ہیں اور رفیز ہوتے ہیں تو کوچنگ کا میار کیسا آپ دیکھ رہے ہیں ان سارے کھیلوں میں سپورٹس کے لیے ہیں وہاں پر پیناتے ہیں وہاں پر پیناتے ہیں مختلف کھیلوں کے اور جو اسوشیشن کو کچھ کھیلوں کے بہت سے کھیلوں کے سوشیشن جو ہیں جو آن دنوں میں تلویس پہاتی ہیں وہ یوڈ فسٹیبل میں بہت زیادی بھی بہت دلسپی لیے ہیں تمام اسوشیشن ایسی ہیں جن کے نمائم پر ہیں وہ گرانٹ میں خود جو جو جاتے ہیں نہ صرف مقابلے دیکھتے ہیں بلکے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ جو آیا ہے لیا اگر اس کو ٹھائیں اور اس کو تربیت دیں تو یہ ہماری لئے کام آتا ہے تو وہ بہت خوش رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک کسی طریقے سے یہ ٹرائز مجھل رہے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ٹک کر کے اپنا آنے والبطلی تھی تیار کریں اور یہ بچے آنے والبطلی ساعت 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 حابیت ہو سکیں را بر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائی کرایٹیریا کیا ہے اس پر پاکر سپید کرنے کا یود فاسٹیوال کرے کو فارم لینا پڑھتا ہے یا پھر آپ آئیں اور بس کھیلان شروع ہو جائے جنرل پبلک کٹیگری ہے اس کے لیے یہ شروع ہوتا محلے لیول سے اور ہر محلے ہر یو کانسل میں ہر یو سی کی آفیس میں وہاں پر فارم دستیات تھے وہاں آپ جا کے فارم فل کریں وہاں کو ایک نمبر دی دیتے تھے کہ آپ کی یہ یو سی ہے آپ کا یہ اپنے پراندگا میچ ہوگا تو اس مطلقہ ٹانس میں یہ مقابل ہوتے رہتے اور کسی کی کوئی وہ نہیں ہے کسی کو منع نہیں ہے جنرل پبلک کٹیگری میں ہر بندہ کسیتا ہے وہ دس سال کا لڑکہ ہے یا بیس سال کا نوجوان آدمی ہے یا وہ تیس سال تکیو مرکہ ہے کوئی منہ اب تک دیکھا کہ سب جس کو جس کھیلنے یو فیسٹویل تکیر نام کاری ہے یو فیسٹویل تکیر نام کاری ہے یو فیسٹویل تکیر نام کاری ہے لیکن سب پارٹیس پر کسیتے ہیں جنرل کسی قیل کیوں یا وہ خوش ہیں کہ ہمیں ایسے موقع میں رہے ہیں نعم پیلے آئیسے موقع میں رہے ہیں آپ مجھوانوں کے نحز سے ہمیں بھی شخص کرینا چاہئے یہ فارم کی سب شن ہemia ہے یا پھر ابھی بھی آپ آ کے فارم کے سائل ہمیں مرلا بار کلتے ہیں یہ فارم جسے تیسا مرلا ختم ہوگا تو تیسے چوتھا مرلا شروع ہوگا اس میں جیسے پاسکریں جتے ہیں ان کو ایکوالیفائی کرتے ہیں اگر کسی اور کھیل میں کوئی لڑکا اپنی پارٹسپیشن کرنا چاہتا ہے کہ میں اس میں حصہ لوں تو وہ ایک سپورس بورٹ منجاب کافیس میں آ سکتا ہے یا وہ اپنے مطلقہ ٹاؤنز ہیں وہاں جاکہ وہ اپنی پارٹسپیشن کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی پارٹسپیشن کر سکتا ہے اس میں کوئی ابھی بھی پابندی نہیں وہ مرنا باعث چلتی جاتی ہے اور دیسے چوتھے مالے کے مقابلے ہونے تو اس کے لئے بھی رجیسیشن جاری ہے سکتا ہے کہ وہ کام کمل ہو جائے اور مقابلے جہاں وہ تائم پر شروع ہوں سے ہی سوچھے مالے لے کے آپ نے ماد کی حصہ حوالے سے کچھ بتائی اس میں بہن کن سے ایرونٹس ہوں گے اس میں مرنے بھی یہ تمام جو کھیل چاہ رہے ہیں اس میں مقابلے سے چر رہے ہیں یہی مقابلے وہاں پر ہوں گے لیکن وہاں پر جا کے سکولوں کے مقابلے زیادہ بڑھ جائیں گے وہاں پر سکولوں کے مقابلے زیادہ بڑھ جائیں گے یہ مرنے آگے بڑھتے جائیں گے اس کے بعد میں اگلے یکی سے شروع ہو جائے گا اس میں لاہور کے جو تمام ٹاؤنز ہیں یہ آپس میں اب تو تو ٹاؤنز میں جو کنس طرح بڑھ جائیں گے لیکن جو تمام لوگ نو ٹاؤنز ہیں یہ آپس میں ان کے مقابلے ہوں گے اس کے بعد جو پہنگ جیتے گے کسی سکھیل میں وہاں دے جا کے لاہور کی مانگی کرے گی دیویجن لیور پر رانا حضر نے یہ بتائیے آپ نے خواتین کے مقابلوں کی بات کی کیسا جو شروع خروز دیکھ رہے ہیں کتنی پارٹسپیشن دیکھ رہے ہیں آپ خواتین کی میں سمعتا ہوں کہ اس یوت فسٹیگل میں جیتنی ایک خواتین کی حصہ لے رہی ہے وہ بہت خوش آئند ہے وہ بہت خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانا پانگی مقابلے ہیں تو کہتے ہیں ہر کوئی کھانا پکاتا ہے کھانا پکاتا ہے کھانا پکاتا ہے خواتین کا کام ہے کچھ سوڑے کر رہا ہے کچھ سچی معلتات کہ سروعزی رہے ہم پادیچی Okay کھن کو اس لئے شوربے ملکی ملکک کر سکتی ہے کھانا کینک ہر ٹھانا پکاتا ہے اور عام فرطا لیکن کچھ سی خوش آئے ہیں окرار پھریز سکسیلا جتی ہیں کچھ ساستی ہیں کچھ سکھ 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 بڑتا ہے کھانا پڑتا ہے ، دیکھیں گھر جہ خوش آئے ہتی ہے یا اپنے گوشت ہی نہیں پکایا یا اپنے میٹھا اور تو بنایا وہ کس طرح کتھار تو انہوں نے کہا کہ کس طرح محسوس ہے جیس صحیح کا یہ غلط ہے تو بہت فائلوں میں کہتے ہیں کہ اس طرح کے اگل خوزنی کہتے ہیں کہ ہر سال یا کونس کم ہر چھے مابض ہوئے چاہیے باکہ انہیں اس سال کے موقع میں سکے یہ تو ہو گئی خواتین کے مقابلوں کے بعد جو فزیکل گینز ہیں جیسے کرکٹ ہے فوٹبول ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں کیسا ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کھلاڑیوں میں کیسا ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں کرکٹ تو بیسے پاکستان کا جنگی پاکستان میں جنون ہے اب میں سے بتا ہوں کہ کتنے کھیلوں کی ایک ایک یو سی سے پچیس 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 تیس 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 تیمیں ہیں ہر گلے کا ایک تیم گارہ علکے ہوتے ہیں وہ گلے میں گارہ علکے ہوتے ہیں اپنی ٹیم بنا گے آ جاتے ہیں یہ ایسا بھی ہویا ہے کہ یو سی نینٹی سی وی جو ہے گل بڑک ٹاؤں کی وہاں سے پرنسٹ ٹیمیں آئی تھی تیر میں سے ایک میں آگے آنا تھی پرنسٹ ٹیمیں ایک یو سی سے آئی تھی ایک یو سی سے پرنسٹ ٹیمیں کرکٹ ٹیسٹ ٹی ساتھ کرکٹ ٹیپ آگے تھی کرکٹ ٹیپ آگے تھی ٹھیکٹ ٹیپ بھی بہت مشتلاب پشان اس کا اپنے تینوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنی تینوں سے ایک ایک ٹیم نہیں کر لیا ہے اس طرح کے بہت خوش آئید اس بی رکھے تھی لیکن اس کے ساتھ باقی فوٹبال، برینفٹن، بارڈی بلڈیم، اسیوں کو بھی بہت بڑی بلڈیم اگر وہ بارڈی بلڈیم کو زیادہ جساں کا زیادہ جسامت بنا کرتے ہیں کافی جن لوگوں کو پروفیشنل پرین نہیں تھے وہ کسی لگوں کو پرکڑی آرزن جن پیکٹس کرتے تھے مجھے تو ساری اچھائیوں ہوں گی کچھ بھی آپ نے تیس سے میر حلے میں دیکھیم وہ بتائیں ہمیں ابھی میں نے پاس کوئی بات کی تھی کہ کچھ ایسی ہیں جو لوگوں کو نہیں بتا وہ تو آتے ہیں تو وہ باع وکات ضد کھا جاتا ہے ایسی ہے ایسی ہے لیکن ان کو کب۔ مجھے نجلیشنز تھی بکاتے تو وہ مساری شامل ہوتوتے ہیں تو دیکھیں وہ کچھ ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہے کوئی ساتھ سے ہمارا محلہ ہمارے اے ائیے مارے ایسے موازن نے اس کی طرح کیا اس طرح کہ ان ساعد ہوتے ہیں لیکن ہر کے بردالت پر ان کو بردال کلے تایا تھا ان کو ساتھ گئے ان کو بک دکھا کے یہ کانون ہے یہ کمانین ہے اس میں جائے کہ ایسا نے کچھ یا کچھ لے آئے کہ لے رکھیں یہ تکنیا ہائیں کہ نہیں اس کے رو لے ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ گئے اور اسے بات کرتے ہیں اور کوئے چاہتے ہیں کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ آگے جائے کوئی جاتا کہ وہ ہار سے گھر جائے ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ آگے ہی بڑھے ہے اس لیے تو وہ چلیے امسال کرو 커플�ے ہیں وہ کافی آپ تک کوشش کی جا رہے ہیں کہ بہتر انداز اس میں آگے لیے جائے بہتر جکریہ رانا ازانوں پروگرام میں پاچسپیٹ کرنے کے لیے ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ آگے جائے اور پنجاب یود ساسٹیبل کا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان کا لاہور کا ہر نوجوان آگے جائے سٹی سپر شو سے آپ تک کریتا ہی ہماری آن لائن اشار دیکھنے کے لئے وزٹ کیجئے سٹی 42.tv جانتے رہیے شہر کی سب باتیں